بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد شاہد میرے چینل ڈاکٹرز ویٹرنی کلینک میں خوش حامدید دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو سردیوں کے چارجات کی افادیت یعنی ان کی غیزائیت ان کے اس کے فائدے اس کے نقصانات استعمال کرنے کا طریقہ اور جانور کے جسم میں ان چارجات کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے یا جانور پر ان چارجات کا اثرات کیا ہوتے ہیں یہ میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں یہ چارجات ستمبر کے انڈ میں اور پندرہ اکتوبر تک تقریباً یہ کاشت کیے جاتے ہیں ان کو بویا جاتا ہے اور جب بویا جاتا ہے تو اس کے دو سے تین مہینے کے اندر یہ تیار ہو جاتے ہیں یہ ملٹی کٹ ہوتے ہیں ان میں تقریباً دو سے پانچ یا چھے کٹس بھی ہوتی ہیں ان چارجات میں گرمیوں کے چارجات کی نسبت جو ہے پروٹین زیادہ ہوتی ہے تقریباً کوئی 8 سے 18% جو ہے پروٹین ہوتی ہے اور فیٹ سالبل ویٹامن یعنی ویٹامن اے ڈی ای اور کے یہ بھی ان چارجات میں زیادہ ہوتے ہیں ان چارجات میں یعنی سرجیوں کے چارجات میں نمی پانی یا موشجر جو ہے یہ بالی حاز وزن گرمیوں کے چارجات کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے چونکہ جانوروں کو خوراک جو ہے وہ بالی حاز وزن ڈرائی میٹر یا خوشک مادہ چاہیے ہوتا ہے تو ان میں ایک ڈراب ایک یہ ہے کہ ان میں زیادہ چارہ ڈالنا پڑتا ہے تو خوشک مادہ جانوروں کی گھیسائی ضروریات کو پھر پورا کر پاتا ہے موشجر یا نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کو بعض اوقات ڈیریہ بھی لگ سکتا ہے سرجیوں کے موسم میں ان چارجات میں موشجر نمی یا پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تار جانوروں کا ڈرائی میٹر یا خوشک مادہ یا غیزائی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی جو چھوٹے فارمر حضرات زیادہ تر ان کا جو گزارہ ہے یا ان کے جانوروں کا انحصار چارہ جات پر ہوتا ہے تو ان میں غیزائی ضروریات وہ پوری نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کنسنٹریٹس یا اناج اور ونڈا وغیرہ نہیں دے رہے ہوتے یہ موسم جانوروں کے لیے یعنی دودھ کی پیداوار کے لیے بہت موسم موسم ہے لیکن غیزائیت کی کمی اور زیادہ نمی یا کم خوشک مادہ ملنے کی وجہ سے جانور اپنا دودھ کم کر جاتے ہیں ان چارہ جات میں فائبر زیادہ ہوتا ہے یہ کٹنے لادنے لے جانے میں آسانی ہوتی ہے اور چوپنگ کرنے یعنی کہ مشین میں کترنے میں آسانی ہوتی ہے جانوروں کو کھانے میں آسانی ہوتی ہے اور ان میں چونکہ فائبرز ہوتے ہیں تو یہ جانور یہ گھاس ثابت بھی کھا جاتے ہیں ثابت کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان میں جتنا بھی فائبر یا تنے کی جو لمبائی ہے وہ زیادہ ہوگی تو جانور کے میدے کے اندر ہیومن کے اندر جو حازمہ والے بیکٹیریا ہوتے ہیں حازمہ کرنے والے جو فائدہ مند بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ زیادہ پرورش پاتے ہیں تو اس سے حادمہ بھی بڑھتا ہے ان جانوروں کا اور زیادہ فائبر والی غیزہ دیں تو فائبر میں چونکہ کاربوہیٹ ریٹ ہوتا ہے تو جانوروں کے دودھ میں فیٹ زیادہ بنتا ہے یعنی بالائی زیادہ آتی ہے اگر زیادہ ریشہ والی یا زیادہ فائبر والی غیزہیں جانوروں کو کھلائی جائیں تو ان چارجات کا ہے یعنی خوشکچارہ بہترین بنایا جا سکتا ہے یا ان چارجات کو خوشک کر کے بہترین طریقے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے اور غیزائیات کو بالی حاز وزن بڑھایا جا سکتا ہے اس لیے جو ہے چارجات کا خوشکچارہ فیورٹ مانا جاتا ہے سب سے بہترین جو خوشکچارہ ہے یا ہے ہے وہ لیوسرن کا بنایا جاتا ہے اگر ان چارجات کو خوشک کر کے محفوظ کیا جائے تو ان میں غیزائیات سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے اور ویٹامنز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بالی حاز وزن چونکہ ان میں پانی یا موسٹر جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہوتا ہے تو بالی حاز وزن خوشک مادہ زیادہ اور غیزائیت بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ان سردیوں کے چارجات کو خوشک کر کے استعمال کیا جائے تو زیادہ تر کنسنٹریٹس یا ونڈا وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی یا نسبتاً کم ضرورت ہوتی ہے خوشکچارہ یا ہے اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ ان سردیوں کے چارجات کو برسیم لیوسن یا جو وغیرہ کو کاٹ کر زمین پر پھیلا صاف ستری جگہ پر پھیلا دیا جاتا ہے اور تین سے چار دن دھوپ کے لحاظ سے جو ہے جب وہ خوشک ہو جاتا ہے اور اس میں نمی بہت ہی کم یعنی نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے تو اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے تو یہ دوبارہ یا گھاس وغیرہ کی کمی کے موسموں میں استعمال کیے جا سکتے ہیں یہ خوشکچارہ بچوں یا کاؤز کو اور بچھڑوں کو پندرہ دن کی عمر سے چار مہینے کی عمر تک دیا جاتا ہے اور سبس جارہ اس وقت نہیں دیا جاتا کیونکہ اس وقت ریومن ڈیویلپنٹ یا میدے کا وہ حصہ جو چارہ حضم کرتا ہے اس کی گروت نہیں ہوئی ہوتی اگر کنسنٹریٹ یا اناج وغیرہ کے دلیا میں ہے کو یا خوشکچارہ کو مکس کر کے دیا جائے تو ریومن یا اوجری کی ڈیویلپنٹ یا گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور جانور ساری زندگی چارہ یا غیزائیں کو اچھی طرح حضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ساری ویڈیو کا حاصل حضور یہ ہے کہ سردیوں کے چارہ جات میں نمی زیادہ اور خوشکمادہ کم ہوتا ہے اس لئے اس ان چارہ جات کو خوشک کر کے استعمال کیا جائے تو بہت بہتر رہتا ہے اس کے علاوہ خوشک کر کے آپ چارہ جات کی کمی کے موسم میں یعنی اپریل اور مئی کے مہینوں میں جب گھاس کی کمی ہوتی ہے تو اس وقت استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جب جانور سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان گائیوں اور بھینسوں کو بھی یہ خوشک چارہ دیا جاتا ہے تاکہ ان جانوروں کی شدید ہزائی ضروریات جو اس وقت ہوتی ہیں وہ پوری ہو سکیں اس کے علاوہ جی جب نئے نویل وچھے کو سبس چارہ نہیں دے سکتے تو اس وقت یہ خوشک چارہ اور اناج وغیرہ کا دلیا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی اوجری کی ڈیویلپمنٹ یا گروت بہت اچھی ہو سکے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور فیدہ مند ویڈیوز دوسروں سے شیئر ضرور کریں اور ویڈیوز لائک کریں اور میرے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ